چنانچہ ہمارے مدرگوں نے لکھا ہے کہ گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم ہوتی ہیں نکتہ کی بات انصاف سے حکومت قائم ہو جاتی ہے پرہیدگاری سے صحت قائم ہوتی ہے سخاوت سے دولت پکی ہو جاتی ہے نیک چلنی سے انسان کی عزت اسٹیبلش ہو جاتی ہے نیک اولاد سے انسان کو راحت یقیناً ملتی ہے سچائی سے انسان کو کامیابی ملتی ہے نفرت کا نتیجہ ہمیشہ دشمنی کی شکل میں نکلتا ہے فضول خرچ انسان ہمیشہ کزدار ہوتا ہے اور جو سچ کا معاملہ کرنے والا ہو ہمیشہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جو ماف کر دینے والا ہو ہمیشہ اللہ اس کے دل کو خوشی عطا فرمائے تو مافی کے بدلے خوشی یقیناً ملتی ہے جو بھی ماف کرے گا کسی کو اللہ اس کے دل کو خوشی عطا فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ